اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے اچھا جو آج بڑی انفرمیٹیو ویڈیو ہے کہ پاسپورٹ کیسے بنتا ہے کون کون سے سٹیپس ہیں کون سے ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا اینڈ تک دیکھئے گا بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہوگی اچھا یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی کہ جب میں پاسپورٹ بنانے کے لیے گیا تو ایک صاحب سے ملنا تو انہوں نے کہا پیسہ سے تو اس سے بچنے کے لیے اور دوسرا ہے کہ ویب سائٹ اس کی جو ہے وہ مشکل ہے اگر لوگ اپن کریں دوست میں سے اتنی آسانی سے انہیں معلومات سمجھ نہیں آتی تو میں نے ضروری سمجھا کہ ایک ایسی ویڈیو بنا لیتا ہوں کیونکہ ابھی فریش ایکسپیرینس ہے اور تاکہ لوگوں کو پتا جل سکے کہ اس کی فیز کتنی ہے اور اس کی ڈاکومنٹس کون سے لے کے جانے اور اس کے کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں اور کہاں جانے تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ پاسپورٹ کی فی کتنی ہے ایک عام بندہ جو نورمل بندہ ہے وہ پانچ سال کا بنواتا ہے اور نورمل بناتا ہے تو اس کی تین ہزار پر فیز ہے اور اس کے چھتیس پیجز ہوں گے اور اگر وہ دس سال کی بناتا ہے تو ایک نورمل کے جارجز پینتالیس ہوں گے اور اگر وہ بہتر پیجز کے بناتا ہے تو آٹھ ہزار دو سو پچاس ہوگی یہ ذہن میں رکھیں کہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ پانچ سال کے اگر فیز ایک نورمل کراتے ہیں جو ایک کس دن میں ملتی ہے اس کی تین ہزار فیز ہے اور دس سال کے لیے اگر بناتے ہیں تو ساڑھے چار ہزار پر فیز ہے یہ فروری دوہزار تیس کے ریٹس ہیں کوئی اس کے چارجز بڑے نہیں ہیں وہی سیم چارجز ہیں جو پہلے تھے بھی تک انہوں نے کوئی بڑھائی نہیں اچھا ہم اگلا سٹیپ یہ ہے کہ فیز جمع کیسے کرانی ہے کہاں کرانی ہے سب سے ایزی طریقہ تو یہ ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان میں جائیں یا ڈاؤنلوڈ کر کے چلے جائیں سائٹ سے چلان یا وہاں ہی نیشنل بینک کے پاس چلان ہوتے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اپنے نام سین آئی سی لکھتے ہیں اڈریس لکھتے ہیں فریش پاسپورٹ ہے یہ رینیو کرا رہے ہیں وہ دونوں چیزیں لکھتے ہیں اور نیچے فگرز میں اور ورڈز میں اپنی فیز لکھتے ہیں تین ہزار ساڑھے چار ہزار اور نیچے سائن کر کے جمع کرا دیں بینک پچیس روپے اپنے چارچ کرے گا وہ فیز جمع کرا کے آپ کو ڈیپوزٹر کاپی اور پاسپورٹ آفیس کاپی دے دے گا یہ لے کے اپنے پاسٹ رکھ لیں اچھو اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں ایزی پیسہ ہے ون لنک ہے ایٹی ایم ہے فون بینکنگ ہے ایٹی ایم سے آپ ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پاسپورٹ آفیس سے آپ کر سکتے ہیں اچھو اسے ایپوزٹر کے بارے میں بتا دیتا ہوں پاسپورٹ آفیس کے نام سے اس کی اپ ہے یہ اوپن کریں گے تو اس پر اپنی لاغن کر دیں گے اور اپنے جو نام اور والد کا نام اور بنیادی جو ڈیٹیلز ہیں لکھ کے کہ وہ آپ انٹر کر دیں گے اور پھر آپ بتا دیں گے ایک فیز کون سے جمع کرنے گی کتنے پیجیز والا پاسپورٹ کرنا ہے کتنے سال کے لیے کرنا ہے پھر ایک فیز ینریٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ جب اوکے کر دیں گے تو اس کے بعد یہ اس طرح کا ایک میسیج آتا ہے کہ اس میں پیومنٹ پی ایس آئی ڈی نمبر لکھا ہوتا ہے اور یہ آپ پھر کسی بھی کمیشل بینک میں سمیٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ جو ڈاکومنٹس آپ نے جون جون سے تیار کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ نے اس آفیس میں آنا ہے ایرو کا نشان ہے یہ فرسٹ فلوہر ہے جی ٹین مرکز ہے جی ٹین فور بنتا ہے یہ پاسپورٹ کا ریجنل آفیس ہے اچھا اس کے بعد باریات یہ ڈاکومنٹس کی اگر یہ ڈاکومنٹس آپ پہلے سے بنا کے ساتھ لے جائیں گے تو آپ کو وہاں دکت سے اور پریشانی سے بجت ہو جائے گی اچھا اس میں اگر یاد رکھیں کہ اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں یا پرائیوٹ جوب کرتے ہیں تو صرف شناختی کارڈ لے کے جانا ہے اور اس کی دو کوپیاں لے کے جانا ہے اگر آپ گرمنٹ اپلائی ہیں تو سین آئی سی اس کی کوپیاں اس کے ساتھ این او سی لے کے جانا ہے ڈپارٹمنٹ کے طرف سے اور اگر آپ کہ اب گرمنٹ جوب ہوئی اور پہلے گرمنٹ جوب نہیں تھی پاسپورٹ آپ کا بنا ہوا تھا لیکن اب آپ دوبارہ بنوا رہے ہیں رینیو کروا رہے ہیں تو آپ چارٹ ازمشن بھی یا آرڈر بھی لے کے جائیں تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ یہ پاسپورٹ بنا رہا ہے اس وقت اس کی گرمنٹ جوب نہیں تھی تاکہ آپ کو پانچ ہزار کا جرمانہ نہ ہو اس کے علاوہ اگر آپ نے بچوں کا بنوانا ہے تو چائلڈ ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ فرم نادرہ یہ آپ کو ساتھ لازمی لے کے جانا ہوگا اچھا اگر رینیو کروا رہے ہیں پاسپورٹ تو وہ کوئی بھی کروا رہا ہو سٹوڈنٹ ہو گرمنٹ اپلائی ہو پرائیبیٹ اپلائی ہو تو وہ اپنے ساتھ اول پاسپورٹ اور اس کی دو کوپیاں بھی ساتھ لازمی لے کے جائے گا اچھا سین آئی سی کو ٹیسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا جی ٹائمنگ اس کی جو ہے وہ منڈے ٹو تھرسٹے ساڑھے آٹھ سے دو بجے تک ہوتا ہے بجے تک ہی بریک کرتے ہیں اور جن لوگوں کو ٹوکن دے دیا جاتا ہے ان کو پھر وہ انٹرویو لے کے ان کے ڈاکومنٹ سمیٹ کر لیتے ہیں اچھا جی اب باری آتی ہے سٹیپس کی چار سٹیپس ہیں اس کے جب آپ ڈاکومنٹ سارے چیزیں لے کے چلے جاتے ہیں تو پہلا جو ہوتا ہے وہ آپ لائن میں لگ جاتے ہیں اور مردوں کی جس طرح یہ لائدہ لائن ہوتی ہے اور خواتین کے لائدہ لائن ہوتی ہے آپ اس میں لگتے ہیں ٹوکن کے لیے وہ ٹوکن آپ کو دیتا ہے اور اس میں یہ بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ بڑا ہی رش والا آج کل دن جار رہے ہیں اور تقریباً اکثریت جو ہے وہ پاسپورٹ بنواری ہے مردوں خاتین اور اس میں ساڑھے تین چار گھنٹے لگ جاتے ہیں تو اس لیے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بچے اور بزرگ بھی ہیں تو یہ چار پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں تین تو لگتے ہی لگتے ہیں تو اپنے ساتھ پانی وغیرہ لازمی سا رکھیں اور جوز بچوں کے لیے تاکہ وہ انہیں کوئی تنگی نہ ہو اچھا جب یہ ٹوکن کا جو پہلا سٹیپ ہے یہ لائن میں لگتے ہیں جب بھاری آ جاتی ہے تو وہ آپ کے ڈاکومنٹس دیکھتا ہے اس میں چالان دیکھتا ہے اگر پرانا پاسپورٹ ہے وہ دیکھ لیتا ہے آئیڈی کارڈ دیکھتا ہے اگر گرمہ نے پلائی ہیں تو نو سی دیکھ کے وہ آپ کو بٹھا دیتا ہے علیدہ سپریٹ جو ہے وہ کیو ہوتی ہے اور اس میں وہ اپنی باری کے انتظار کر کے پھر اپنے ٹوکن پہ جاتے ہیں اور اپنے فوٹوگریف کے بعد ٹوکن ریسیو کر لیتے ہیں اچھا یہ ٹوکن آپ کی فوٹوگریف کے بعد مل جاتا ہے اس میں آپ کا کال نمبر ہوتا ہے جس طرح میرا ٹو ٹوٹوٹی نائن تھا آپ کی فوٹو ہوتی ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے پرائیٹی کونسی ہے نورمل ہے پیجیز کتنے ہیں کتنے سالوں کا بنوارے ہیں کونسی فیز ہے نورمل ہے ارجنٹ ہے فاسٹ ٹریک ہے یہ جب آپ کو ٹوکن مل جاتا ہے تو آپ جو دوسرا سٹیپ ہوتا ہے وہ آپ کا بائیو میٹرک ویریفیکیشن کی طرف ہوتا ہے اچھا یہ سٹیپ ٹو جو ہے وہ بائیو میٹرک ویریفیکیشن ہے سکرین پہ کال نمبر شو ہو رہے ہوتے ہیں ایرو بھی دکھا رہا ہے جیسے اور اس میں وہ کال کرتے ہیں اور تھم اور انڈیکس فنگرز کی رائٹ اور لیفت بوت ہینڈز کی امپریشنز لیتے ہیں اس میں ایک دو منٹ لگتے ہیں ہرڈلی اچھا یہ تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ ہے ڈیٹا انٹری اچھا اس میں اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے اور کیونکہ انتظار کرنا ہوتا ہے بس بیٹھ جائیں اور باری کے انتظار کرنا ہے جب وہ سکرین پہ نمبر شو ہو جائے تو چلے جائیں اس میں ڈاکومنٹس لے لیتے ہیں ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں کوئی کمی ہو تو بتاتے ہیں اور نام پوچھتے ہیں فادرز نیم پوچھتے ہیں اکوپیشن ایڈیوکیشن ایڈریس دیکھ لیتے ہیں پوچھتے ہیں پھر یہ آپ بھی وہاں دیکھ لیں کوئی سپیلنگس میسٹیک ہو کوئی اور میسٹیک ہو تو وہ بتا دیں اگر سب اوکے ہو تو وہ فارم جو ہے وہ ایک پرنٹ کر کے دے دیتے ہیں آپ اس میں تسلیح کر لیں دوبارہ ہر چیز دیکھ لیں اور اگر اوکے ہے تو سائن کر لیں اچھا جی اب جو اگلہ سٹیپ آتا ہے وہ چوتھا اور آخری ہے بس آپ نے اب یہاں ہمت نہیں ہاتھ نہیں اور انتظار کرنا ہے کیونکہ یہاں اچھا خاصا انتظار کرنا پڑتا ہے وقت کافی لگتا ہے بس جو آپ نے جو انہوں نے ڈاکومنٹس ٹیپل کر کے دی ہیں آپ کو اس میں فارم بھی لگا ہوا ہے اور ڈاکومنٹس بھی لگے ہوئے ہیں یہ لے کے آپ نے بیٹھ جانا ہے باری کے انتظار کرنا سکرین پر نمبر آئے گا جیسے ہی آئے گا تو آپ نے وہاں چلے جانا ہے ڈسک پہ جائیں گے تو وہ آپ سے کچھ نہ کچھ پوچھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہاں کام کرتے ہیں کون سی جواب کرتے ہیں کومنٹ ہے پرائیویٹ ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں اور پھر وہ پاسپورٹ پرانے اگر ہیں تو وہ دیکھتے ہیں انہیں اور آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں پرانے پاسپورٹ پر سٹیمپ کرتے ہیں اور کچھ اور اگر انہوں نے نہ پوچھنا ہو تو فارم سمیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو وہ ٹوکن ایک واپس کر دیتے ہیں اور اس ٹوکن کے اوپر تمام جو ہے وہ ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے اچھا جی یہ ٹوکن ہے اس پہ وہ ہی تمام ڈیٹ اور ٹائم اور ڈیلیوری ٹائم اور پیجیز اور نارمل فی ہے کتنے پیجیز ہیں کتنے دن بعد ملے گئے ساری چیزیں مینچن ہوتی ہیں نارمل جو ٹائم ہے وہ اکیس دن لکھا ہوتا ہے لیکن یہ چھبیس تائیس دن لگتے ہیں فارس ٹائک چار دن لکھا ہوتا ہے لیکن چھے سات لگ جاتے ہیں ارجنٹ دس لکھا ہوتا ہے لیکن تیرہ چوتہ لگ جاتے ہیں کیونکہ بیچ میں جو ہے ویکنڈ بھی آتا ہے سیچیڈے اور سنڈے آتا ہے تو بس یہی تھا بہت شکریہ دیکھنے کے لیے امید ہے کہ انفرمیشن اور ویڈیو آپ کے لیے بہت یوسفل ہوگی اچھا جاتے جاتے تو ایک چیز رہے گئی کہ ڈیلیوری اچھا جب جس دن ڈیلیوری ڈیٹ ہوگی وہاں ایک دو دن بعد ہی آپ جائیں ایک جیک ڈیٹ بنا جائیں اکثر آیا نہیں ہوتا پاسپورٹ اب جائیں گے تو وہاں ڈیلیوری بوت بنے ہوتے ہیں ارجنٹ کے فاسٹ ٹریک کے اور نارمل کے اور وہاں جائیں اور ٹوکن دیں اور وہ پاسپورٹ اپنا ریسیو کر لیں